وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُسَى لَن نَسْبِرَ عَلَى طَوَانٍ مَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنْ مَا تُمِّدُ الْقَرْضُ مِنْ بَقْرِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوبِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسَلِهَا قَالَ تَسْتَدِّلُونَ الَّذِيهُ وَأَدْنَا بِالْوَقَئِرِ تِجْبِتُوا مِسْرًا فَإِنَّ ل جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہر جس صبر نہیں کر سکتے ہم ہر جس ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے فَدْعُ لَنَا رَبَّتُوا آمَارے لِيے اپنے رَب سے دعا کریں تو آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں یُفْرِجْ لَنَا بِالْمَا جُنْبِتُ الْمَرْضُوا جو ہمارے لئے نکالے ان درچولوں میں سے جس کو زمین اُگاتی ہے من بقلی ہا اس کی سبزیوں میں سے وقِثَّائی ہا اس کی ککڑی میں سے وفومی ہا اور اس کی گندم میں سے فوم کی دو تفسیر کی گئے ہیں گندم یا لحصت وَعَدَسِحَا اور مَسْعُور میں سے وَبَسَلِحَا اور پیاز میں سے تو آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ ان چیزوں میں سے جس کو زمین پیدا کرتی ہے ان میں سے ہمارے لئے ساہ ککڑی گئی مَسْعُور اور پیاز ان درچولہ نکالے قَالَ اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ عَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْبِ تو کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ کیا تم بدلے میں چاہتے ہو اس چیز کے جو کم تر ہے حقیر ہے اس چیز کے جو کی بہتر ہے اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ عَدْنَا کیا تم بدلے میں چاہتے ہو اس چیز کو جو کی ادنہ ہے کم تر ہے حقیر ہے اس چیز کے جو کی بہتر ہے اِحْبِتُو مِسْرًا تم شہر چلے جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ بے شب تمہارے لئے وہاں وہ چیزیں ہیں جن کا تم مطالبہ تم نے کیا ہے يُذَكِّرُ اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِنِعْمَتِهِ فِي إِنْدَالِهِ عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَسَلْوَىٰ تَعَامًا طَيِّبًا نَافِعًا وَيُذَكِّرُهُمْ بِظَجْرِهِمْ مِّنْحَادَ الرِّزْقِ الْحَنِيصَةِ اللہ سبحانہ وتعالی بن اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے اپنی نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بن اسرائیل کو اپنی نعمتوں کے بارے میں یاد دلا رہا ہے اس کے ان پر من اور سلوہ کے نانی کرنے کے تعلق سے تَعَامًا قَيِّبًا نَافِعًا نَفَعًا بَخْشْ بَاقِزَا کھانے کے طور پر وَيُذَكِّرُهُمْ اور اللہ تعالی انہیں یاد دلا رہا ہے بِظَجْرِهِمْ مِّنْحَادَ الرِّزْقِ الْحَنِيصَةِ اس آسان اور خوشدوار روزی سے ان کے اتاہت کو وَيُذَكِّرُهُمْ اور اللہ تعالی ان کو یاد دلا رہا ہے بِظَجْرِهِمْ ان کے اٹھتا جانے کو مِنْ حَادَ الرِّزْقِ الْحَنِيصَةِ وَحَوْدِهِ سے جس کا احصول بہت آسان تھا وَسْوَالِهِمْ مُوسَىٰ اِسْتِبْدَالَوُ اور ان کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے کو اس کی تبدیلی کا اور ان کے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بدلنے کا مطالبہ کرنے کو یاد دلا رہا تیسی پر عقصہ بیزن جلی ہم پر سوالی بِقَوْلِهِمْ لَهُ ان کے اس قول کے ذریعے بِقَوْلِهِمْ لَهُ لَهُ مِزَمْئِرَ کَمَرْجَا مُوسَىٰ الْسَلَاةُ وَسَنَامُ اور قَوْلِهُمْ مِزَمْئِرَ کَمَرْجَا بُنُوْ اسرائیل بِقَوْلِهِمْ لَهُ ان کے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس قول کے ذریعے يَا هُمْسَالًا نَسْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَسُومِهَا وَعَجَسِهَا وَسَلِهَا فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْبِرُ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ان لوگوں نے سبر نہیں کیا ایک ہی کھانے پر ان لوگوں نے سبر نہیں کیا ایک ہی کھانے پر اور وہ من اور سلوہ ہے دون ایت بدل او یتغیر بغیر اس کو بدلے گئے یا بغیر اس میں تبدیلی نائب فَإِنَّهُمْ لَمْ يَسْبِرُ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ بغیر اس کے کی اس کے بدلے میں اور کوئی شئے ہو یا اس میں تبدیلی کر کے فَمَلُّوهُ وَقَرِهُوهُ تو لوگ اس سے اٹھا گئے اور اسے ناپسند کیا وَذَكَرُ عَيْشَهُمْ أَلَّذِي كَانُ فِيهِ قَبْلَتِي اور انہوں نے اپنی اس زندگی کو یاد کیا جس زندگی کے اندر وہ تھے تین سے پہلے اور انہوں نے اپنی اس زندگی کو یاد کیا جس کے اندر وہ تھے تین سے پہلے وَقَامُ قَوْمًا اَحْلَ عَادَاسٍ وَسَلِن وَقَقْلِن اور وہ ایک ایسی قوم تھی جو دمسورت یا جو سبخصاب و سبزی والی قوم تھی فَأَرَابُ تَنْوِعَ مَآَتِلِهِمْ مِمَّا تُمْ بِنِّلِ الْحَرْضُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَا تو انہوں نے اپنے معقولات میں تنوع کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے معقولات میں تنوع کا ارادہ کیا مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَا ان چیزوں میں سے جسے یہ زمین اُغَاتی ہے اللَّتِي كَانُوا يَذْرَعُونَهَا جس کی وہ لوگ ذراعات کرتے تھے کھیتی کرتے تھے فَأَمَّ الْبَقْلُ وَالْإِثْعُ وَالْعَدَسُ وَالْوَسَلُ فَقُلُّهَا مَعْرُوفًا رہی بات سبجی ککڑی مسور بیاز کی تو سب کے سب معروف ہیں اَمَّ الْفُوم فَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي مَعْنَا بخیہ چیزیں تو سب معروف ہیں بتا فوم کے بارے میں سلف کا اختلاف ہوا ہے سلف کا اس کے معنی کو لے کر کے اختلاف ہوا ہے فَمَنْ قَالُ تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا فوم سے مراد فوم ہے یعنی لحسن ہے کما وقع فی قرآتِ عبداللہ ابن مسعود ایسا کہ عبداللہ ابن مسعود فی قرآت میں فوم کے بجائے ثومیہ ہیں بلتا وَقَذَا فَسَّرْهُ مُجَاہِدْ وَالْرَبِعْ بِنَانَسُ اور اسی طرح سے اس کی تفسیر کی ہے مجاہید اور ربی بنانس نے فَإِنْ قَانَ ذَلِكَ سَحِيحًا تو اگر یہ تفسیر صحیح ہے یعنی فوم سے مراد فوم ہے لحسن ہے تو اگر یہ بات صحیح ہے فَإِنَّهُ اَيْ حَرْفُ الْفَائِ مِنَ الْحُروفِ الْمُبَدَّلَتِ فِي أَسَا فِي أَسَا فِي تو اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ یعنی فَا کے حرف یعنی فَا کا حرف ان حروف میں سے ہے جن کو بدل دیا گیا ہے اصافی میں اصافی فَإِنْ قَانَ ذَلِكَ سَحِيحًا لیکن سا کو فا میں بدل دیا گیا ہے یعنی ایک لغت اس طریقے سے بھی ہے کہ جہاں بھی سا آئے اس کو فا سے بدل دیا جائے تو اصل تھا سو بھی ہا لیکن اس لغت کے مطابق اس کو سا کو کسے بدل دیا گیا فا سے جیسے اثافی ہے سا کے ساتھ اس کو وہ لوگ اپنی لغت کے مطابق اثافی گولتے ہیں فا سے بدل کرتے ہیں واشباہو ذالکہ اور اس طرح کی مثل چیزیں اس طرح کے کلمہ جن کے اندر فا کو سا سے بدل دیا جاتا ہے اور سا کو فا سے ان دونوں کے مخرج کے تقارب کی وجہ سے واللہ عالم یعنی اگر فوم کی تمراد ہے تو یہ انہ اس لغت میں سے ہے جس میں فا کو سا سے یا سا کو فا سے بدل دیا جاتا ہے تو اصل تھا فوم یہا لیکن سا کو فا سے بدل دیا گیا ہے وقال آخرون اور دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ اِنَّ الْفُوْمَا الْخِمْتَحْ کی فوم یہاں پا بولتے ہیں گیہوں پا بولتے ہیں بنو حاشم کی زبان میں اور دوسرے کچھ مفسرین نے کہا کہ فوم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے روٹی بنائی جائے ہر وہ چیز ہے جس سے روٹی بنائی جاتی ہے اب وہ چاہے جو ہو چاہے جندم ہو یا چاہے چنا ہو جس سے بھی روٹی بنائی جائے قال البخاری بخاری رحم اللہ نے کہا وقال بعضوں باز لوگوں نے کہا الحبوب اللہ تیتو کل کل لغا فوم کہ وہ گلے جسے کھایا جاتا ہے ان تمام کو فوم کہا جاتا ہے الحبوب اللہ تیتو کل کہا کہ وہ گلے جسے کھایا جاتا ہے ان سب کو فوم کہیں گے سب پر فوم کا اقلاق ہوگا تو فوم کے تعلق سے مفسرین کے کچھ اقوال بھی فوم سے مراد دیسن یا فوم سے مراد گندوں اور چوتھا جو قول ہے جیسا کہ امام بخاری نے پاس سے نقل کیا ہے یہ الفوم اللہ تیتو کھا ہے بطبا مقلے جسے کھایا جاتا ہے اسے فوم پہنجتا ہے وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ اِذْبِتُو مِسْرًا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ کسی شہر میں نازل ہو جاؤ حَاقَذَا هُوَ مُنَوْوَلُ مَسْرُوفٌ مَقْتُوبٌ بِالْعَلِفُ فِي الْمَسَاحِفِ فِي الْمَعَلْ عُسْمَانِيَا وہوا پیراتِ جُمْحورِ بِسْر کاس مِسْرًا اسی طریقے سے تنویم کے ساتھ ہے مصروف یعنی مُنصرف ہے غیر مُنصرف نہیں مِسْرًا نہیں ہے بلکہ مِسْرًا ہے اسی طریقے سے تنویم کے ساتھ مُنصرف ہے جو علف کے ساتھ لکھا گیا ہے اِمِ عُسْمَانِيَا کے مساحب میں یعنی مصرفِ عُسْمَانِيَا میں اور یہی جمعور کی قرآت ہے یعنی مُنصرف پڑھنا قال ابن جلیل ابن جلیل رحمہ اللہ کہتے ہیں لَا أَسْتَجِدُ الْقِرَا بِغَيْرِ ذَلِكَ لِعِجْمَاعِ الْمَسَاحِفِ الْأَئِمَّا لَا ذَلِكَ کہ میں قرآت کو جائز نہیں پھیراتا اس کے علاوہ ائمہ کے مساحب کے اجمع کی وجہ سے اس پر یعنی مصرن کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے ابن جلیل رحمت اللہ لے کہتے ہیں لَا أَسْتَجِدُ الْقِرَا میں قرآت کو جائز نہیں پھیرا سکتا اس کے علاوہ ائمہ کے مساحب کے اجمع کی وجہ سے اس پر کہ سبھی کے اندر مصرن علف کے ساتھ تنبیم کے ساتھ لکھا گیا ہے مانا کیا ہوا لَا أَنِهْ بِتُمْ مِسْرًا مِنَ الْأَمْسَارِ لَا مِسْرَ فِرَاونَ مانا یہ دعا کہ تم شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں پر تمہیں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو مانا یہ ہے کہ تم شہروں میں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ لَا مِسْرَ فِرَاونَ لَا مِسْرَ فِرَاونَ وَالَا مِسْرَ مُرَاد ہے مُلْكِ مِسْرِ لِأَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُمْ حَادَ الَّذِي سَعَلْتُمْ لَيْسَ بِأَمْرٍ عَدِيدٍ مُنَعْلٍ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ وہ چیز جس کا تم نے مطالبات کیا ہے یہ کوئی ایسا عمر نہیں ہے جس کا خصول جس کا پانے نا مشکل ہو اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یہ وہ چیز جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا خصول مشکل ہو جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہیں بھی چلے جاؤ کسی بھی شہر میں تمام چیزیں تمہیں مل جائیں وَأَنْ أَنْ أَسْعَلَ اللَّهَ فِيكُمْ فَلْهُوَ كَثِيرٌ فِي أَيَّ بَلَدٍ دَخَلْتُمُوهَا وَجَتْتُمُوهُ بلکہ یہ کسی بھی شہر میں کسرت کے ساتھ ہے جس میں تم داخل ہوگے وَجَتْتُمُوهُمْ تو تم اسے پاہوگے فَلَيْسَيُسَا وِي مَا دَنَا عَتِهِ وَكَثْرَتِهِ فِي الْأَمْسَار کہا کہ اپنی حقارت کے باوجود اور شہروں میں اس کے کسرت کے ہوتے بھی مناسب نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ سوال کروں اللہ تعالی سے یہ مطالبہ کروں فَلَيْسَيُسَا وِي مَا دَنَا عَتِهِ وَكَثْرَتِهِ تو کہا مناسب نہیں ہے کہ اپنی خواہ اپنی حقارت کے باوجود یعنی معمولی ہونے کے باوجود اور شہروں میں اس کی کسرت کے ہوتے بھی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے اس سلسلے میں مطالبہ کروں وَلِهَادَا قَالَ اور اسی لیے فرمایا تَسْتَدِّلُونَ الَّذِي هُوَ عَدْنَا کیا تم اس چیز کو جو کی معمولی ہے اسے بدلے میں چاہتے ہو اس چیز کے جو بہتر ہے اِحْوِتُو مِسْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا شَالْتُمْ کہ تم کسی بھی شہر میں اگھر جاؤ تمہارے لئے وہ چیزیں جن کا تم نے سوال کیا ہے اَيُّ مَا طَلَبْتُمْ وَلَمَّا تَانَ سُوَالُهُمْ مِنْ بَابِ الْبَقْرِ وَالْأَشْرِ وَلَا ضَرُورَتَ فِيهِ لَمْ يُجَابُوا إِلَئِ اور چونکہ ان کا سوال کرنا ادراہِ تکبر اور دھمن کے تھا سوال کرنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں تھی لَمْ يُجَابُوا إِلَئِهُمْ کا سوال اللہ کیاں قبول نہیں کیا گیا چونکہ ان کا سوال کرنا ادراہِ تکبر اور دھمن کے تھا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لَمْ يُجَابُوا إِلَئِ اسی لئے ان کا سوال قبول نہیں کیا گیا وَاللَّهُ عَالَمُ اللہ تعالیٰ سجادہ بہتر جانتا ہے اور بس 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 بس